السلام علیکم آداب میری کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے پیرے بچوں آج ہم شاد عظیم آبادی کی ایک خوبصورت غزل کا مطالعہ کریں گے شاد غزل کے حوالے سے اردو دنیا میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں ان کی غزلیں گرچ اہم فاہم انداز کی ہیں لیکن تغزل اور گنایت ان کی غزلوں میں کوڑ کوڑ کر پری ہوئی ہیں آج کی جو غزل ہے وہ بہت ہی محشور غزل ہے عدب کے ہر طالب علم کو یہ غزل ضرور یاد ہوگی تو چلیے ہم بھی اس خوبصورت غزل کا مطالعہ کرتے ہیں تمناوں میں الجایا گیا ہوں تمناوں میں الجایا گیا ہوں کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں تمناوں میں الجایا گیا ہوں کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں ہوں اس کوچکے ہر ذرہ سے آگا ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں دلے مزدر سے پوچھ اے رون کے بھازم دلے مزدر سے پوچھ اے رون کے بھازم میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں نہ تھا میں موتا کد ایجازی میں کا نہ تھا میں موتا کد ایجازی میں کا بھڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں کجا میں اور کجا اے شاد دنیا کہاں سے کس جگہ لائیا گیا ہوں پہلے چند الفاظ اور ان کے معنی ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ یہ گزل سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی علجنا، فنسنا یا فسانا بھالانا، خوش کرنا مزدر، بھے قرار موتا کد اعتقاد رکھنے والا ایجاز موجزہ پیارے بچو یہ جو گزل ہے اس کے جو آوزان ہے یہ ہے مپائیلن مپائیلن فعولن مپائیلن مپائیلن فعولن اس سے پہلے میں نے آوزان بباق کی ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آوزان گزل میں آوزان سے کیا مراد ہے اور یہی وہ آوزان ہے جن پر کوئی گزل لکھی جاتی ہے جیسے مپائیلن مپائیلن فعولن تمناہوں میں علجایا گیا ہوں مپائیلن مپائیلن فعولن کھلونے دے کے بھلایا گیا ہوں اس گزل کی جو ردیب ہے ہے وہ گیا ہوں ہیں یعنی دو الفاظ ہیں گیا ہوں تمناہوں میں علجایا گیا ہوں اور اس گزل کا جو کافیہ ہے وہ ہے الجایا بہلایا اور اسی طرح جو دوسرے کافیہ ہے آیا لایا منوایا لایا یہ اس گزل کے کافیہ ہے اور گیا ہوں اس گزل کی ردیب ہیں اور یہ دو الفاظ ہیں تو چلیے پہلے شیر کی تشریح ہم کریں گے اس کا ترجمہ ہم کریں گے اور کما کا اس کی تشریح ہم کریں گے مطلب میں شاد کہتے ہیں کہ دنیا میں آ کر مجھے ترہ ترہ کی آئٹ زوئیوں میں اُلجایا نیا اور پھر مختلف کھلونے دے کر مجھے کچھ کرنے کی کوشش بھی کی گئی مطلب دنیا میں جہاں انسان کسی چیز کو پانے کے لئے پریشان ہو جاتا ہے تو وہیں اس کے لئے دل بھلائی کا سامان بھی فرام کیا جاتا ہے اور پھر وہ اپنی تکلیف اور پریشانی کو بھول بھی جاتا ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی بھی انسان دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آتا لیکن جو جو وہ بڑا ہو جاتا ہے وہ اس دنیا کی رنگینی میں اس قدر مست ہو جاتا ہے کہ اس کو دنیا میں آنے کا بلکل افسوس بھی نہیں ہوتا یہ تمانائیں کیا ہیں دراصل وہ خواب ہیں جن کو انسان شرمندئی تعبیر کرنا چاہتا ہے نوکری پانی کا خواب بڑا آدمی بننے کی تمانا دولت حاصل کرنے کی آئرزو اور دراصل شاید نے انہیں تماناؤں کو انہیں تماناؤں کو کھلونا بھی کہا ہے جن سے یہ اپنی دل بھلائی کرتا رہتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اپنی مصیبت بھول جاتا ہے اپنی پریشانی بھول جاتا ہے یا اپنا گم غلط کرتا ہے ہوں اس کوچے کے ہر ذرہ سے آگا اور شاعر فرماتے ہیں کہ میں محبوب کے کوچے کے ذرہ ذرہ سے واقب ہوں ہر ایک چیز سے واقب ہوں کیوں؟ کیونکہ ادھر سے مدت ہوں آیا گیا ہوں میں وہاں سے ایک مدت سے آتا جاتا رہا ہوں لہٰذا میں محبوب کے محبوب کی ہر چیز سے واقب ہوں کونسی چیز کہاں پہ ہے کی جگہ کونسی چیز ہے میں ان تمام چیزوں سے اچھی طرح واقب ہوں ظاہر سی بات ہے جب محبوب کے ساتھ انتہا درجہ کی محبت ہو جاتی ہے تو پھر اس کی ہر کوئی چیز پیاری بھی لگتی ہے اور اس کی ہر کسی چیز کے ساتھ شنہ سائی بھی ہو جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ میں محبوب کے کوچے کے ذرہ ذرہ سے آگا ہوں واقب ہوں دلِ مزدر سے پوچھ اے رونکِ بازم دلِ مزدر سے پوچھ اے رونکِ بازم بہت ہی خوبصورت شیر ہے میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں دلِ مزدر بے قرار دل یہ جو بے قرار دل ہے اے رونکِ بازم اے دنیا کی رونک میرے بے قرار دل سے پوچھ میرا دل انتہائی بے قرار ہے تڑپ رہا ہے تو اسے پوچھ اے رونکِ بازم تو اس سے پوچھ شاید رونہ کے بازم سے مقاتب ہو کر کہتے ہیں کہ دلے مزدر سے پوچھ اے رونہ کے بازم میں خود آیا نہیں لائیا گیا ہوں جیسے میں نے کہا پہلے ہی شیئر میں کہ اس دنیا میں کوئی بھی اپنی مرزی سے نہیں آتا ہے اور ہی شاعر بھی کہنا چاہتا ہے کہ میں خود نہیں آیا ہوں بلکہ لائیا گیا ہوں کسی طریقے سے کسی منصوبے سے اللہ تعالیٰ کی معشیت تھی اللہ تعالیٰ کا کرنا تھا کہ مجھے بھی دنیا میں لائیا گیا نتھا میں موتکد ایجازی مائی کا بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں نتھا میں موتکد کہتے ہیں اعتقاد رکھنا کسی چیز میں اعتقاد رکھنا ہے اجاز کہتے ہیں موجزے کو یا کرشمے کو نتھا میں موتکد میں شراب نہیں پینا چاہتا تھا میں ایجازی مائی کا موتکد نہیں تھا اس کا اعتقاد نہیں رکھتا تھا اس کے ساتھ مجھے محبت نہیں تھی بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں بلکہ مجھے پلانے کے لئے مجبور کیا گیا ہے نتا میں موتقیت ایجازی مائے کا بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں کجا میں اور کجا اے شاد دنیا مقتہ میں کہتے ہیں شاد فرماتے ہیں کہ کجا میں اور کجا اے شاد دنیا کہاں سے کس جگہ لائیا گیا ہوں یہ شیر جو ہے بہت ہی خوبصورت شیر ہے اور یہ زو معنی شیر ہے اس کے دو معنی ہیں پہلے کی کجا میں دنیا کو بڑا بنا کر شائر کہتے ہیں کہ کجا میں اور کجا اے شاد دنیا میں تو ایک چھوٹا سا انسان ہوں میں تو ایک معمولی انسان ہوں اور یہ دنیا بہت ہی بڑی ہے کجا میں اور کجا اے شاد دنیا یہ دنیا بہت ہی بڑی ہے بہت ہی وسی ہے کجا میں ایک چھوٹا سا آدمی ایک کونے میں رہنے والا آدمی مجھے اس دنیا کے ساتھ کیا واسطہ ہے کیا کام ہے کہاں سے کس جگہ لائے گیا ہوں اور میں کہاں پہ تھا اور مجھے کس جگہ پہ لائے گیا اور اس شیئر میں بھی جو دوسرا مصرہ ہے یہ بھی زمانی ہے کہ کہاں سے کس جگہ لائے گیا ہوں میں تو عیش و آرام میں تھا مجھے مسئبت میں پریشانی میں مبتلا کیا گیا دنیا میں لاکر مجھے پریشانی میں مبتلا کیا گیا یا یہ بھی کہ کہاں سے کس جگہ لائے گیا ہوں یہ دنیا بہت ہی بڑی جگہ ہے خوبصورت ہے اور میری یہ خوش قسمتی ہے کہ مجھے بھی دنیا میں لائے گیا اور اس کے دوسرے معنی ہیں شیئر کے کہ کجام ہے میں تو بڑا آدمی تھا میں تو خاص تھا مجھے اس دنیا میں کیوں کر لائے گیا کہاں سے کی جگہ لائے گیا ہوں میں تو ایک ایسی جگہ پہ تھا جہاں پہ میرا دل مطمئن تھا اور مجھے کی جگہ پہ لائے گیا اور عام اشطلاع میں یہ جو گزل ہے اس کو ساحلی ممتنہ کہتے ہیں ساحلی ممتنہ اس گزل کو کہتے ہیں جس میں الفاظ جو ہوتے ہیں وہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آتے ہیں یہ جو شیئر جو اشار ہوتے ہیں جو اشار کے پیچھے جو معنی چھپے ہوتے ہیں وہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں جب آ جاتے ہیں اور اس گزل کو تب ساحلی ممتنہ کہتے ہیں اور ساحلی ممتنہ میں یہ بہت ہی خوبصورت جو گزل ہے آج ہم نے اس گزل کا مطالعہ کیا میں نے آپ کو بتایا کہ اس غزل کی ردیب کیا ہے اس غزل کا قافیہ کیا ہے اور اس غزل میں شاید نے کون سے آوزان استعمال کیے ہیں تو یہ تھی آج کی کلاس انچاللہ دوسری کلاس میں کسی اور سنب پہ ہم بات ضرور کریں گے جب تک کے لیے اللہ نگیبان